ماشاءاللہ یہاں پہ ان کا کپڑوں کا کاروبار ہے میں بعد میں آپ کو یہاں کا ویزرٹی کرو ہوں جو آپ نے اپنے پخار میں لکھا ہوا ہے نا پی ایشٹی ہولڈر پروفیسر آپ لگاتے ہیں ساتھ اس کو لوگ سیریس نہیں لیتے یا جب شروع شروع میں ہمنا بلاگی یا ویڈیو آرہ بناتے تھے لوگ ہمارے اوپر ہستے تھے سچ بولتا ہوں پی ایشٹی آپ نے کونسی یونیورسٹی سے کی ہے اس لمباد اوپر دو یونیورسٹی سے میں نے کی کی اسم دوستو امید آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں جا رہا ہوں ہاریگل کے مقام پہ پروفیسر صاحب کو ایک سرپرائز دینے پروفیسر آپ تو جانتے ہوں گے پروفیسر بھی ہیں بلاغر بھی ہیں کونٹینٹ کریٹر ہر کسیم کے آراؤنڈر ہیں آج میں نے سوچا آپ کو پچھر کر کے آتے ہیں یہ ابھی موجود ہوا ہاریگل کے مقام پہ دوستو پروفیسر صاحب کو کال کرتے ہیں ان سے ان کا اڈریس پوچھتے ہیں بلکل قریب ہوں پروفیسر صاحب کیا حال ہے یا ہمزہ پیکری نال دیشت ہے اکڑی سیٹ جہے آجہ ہم نے اگراؤ و咸 پل سلوی وہی بیاں لان کلا کرکا ہوئے اچھا چھے اچھے آپ چھے ди شاید ٹھیک ہے دنکیو اچھے آپ پاک اچھے آپ پہ آپ پہ جاتا ہوں بڑیا آپ رات آپ جی اسلام علیکم ناظرین امید آپ لوگ خریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے آج میں موجود ہوں ہاری گل کے مقام پر ہمارے بہت ہی خوبصورت بھائی پروفیسر جو ہر قسم کے پروفیسر ہے اور آر اونر بھی کہہ سکتے ہیں ائر فیلڈ میں ماشاءاللہ یہاں پہ ان کا کپڑوں کا کروبار ہے میں بعد میں آپ کو یہاں کا وزر بھی کرواؤں گا میں کافی بڑا سٹا پہ کپڑوں گا باقی ہم کچھ ان کی دنگی کے حوالے سے پرسنل سوال بھی ہوں گے پھر چیئر تھوڑی بہت ہی ہوگی تو آج مجھے بہت ہی خوشیور یہاں پہ آکے پرسٹ افحال تو میں پروفیسر صاحب سے پوچھوں گا کہ آپ کو بزنس کی فیلڈ میں کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پہ فیصل بھائی آپ اسلام پہ شکریہ آپ ہمارے پاس تشریف لائی تو فیصل بھائی مجھے تین سال ہو گئی تینس میں تعلیم میں تھی پہلے پھر شوق تھا ہمارا ہم نوکری کے شوقین نہیں ہیں ماشاء اللہ آپ کی اہلی کیسے کہاں تک ہے میں نے ایک نامیج میں پی ای ڈی کیا یہ ہے لیکن جب ہم نے بزنس میں شوق تھینا ہماری تو پھر ہم یہاں آگے بزنس کے لیے ہمارے والد موترم تھے جو کراچی میں بزنس کرتے تھے گولڈن مارکٹ میں ہولسل کا کام تھا ہمارا وہ بیمار ہو گئے تھے پھر اپنے گھر آگے تھے تو ابھی ہم ادھر بزنس کر رہے ہیں تو ہم نے یوروپ کے لیے بھی اپلائی کیا ہوا تھا کنینڈا کے آگے لیکن اپنا بزنس اپنا ہوتا ہے تو ہم نے سوچا کہ نوکری کرنی ہے تو اپنا بزنس میں کیوں کر رہے ہیں لوگوں نے بہت بھرپور عزت دی الحمدلہ بزنس اچھا جا رہے ہیں جی ماشاء اللہ یہ اس تھی آپ نے کونسی انیورسٹی سے کیا ہے اسلامباد الدو انیورسٹی سے میں نے کی تو بعد میں میرا دو سال کا تھا لیکن میں نہیں جا سکا اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے بزنس کے لیے میں نے نوکری کرنی ہی نہیں تھی اچھا میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہے آپ کے بارے میں روک کہتے تھے جو آپ نے پروفار میں لکھا ہوا ہے پی ایش ٹی ہولڈر اس کو لوگ سیریس نہیں لیتے اصل بھائی اصل بھائی اصل بھائی اصل بھائی اصل بھائی اصل بھائی کیا ہے یہ جس انجائے والا آدمیوں مطلب کہہ سکتے ہیں کہ سیریس نہیں ہوتا ہوں کسی بھی معاملے میں اصل سیریس ہوں گے اس طرح لوگ پیار نہیں کریں گے میں سچ بولتا ہوں ہماری کوشش ہوتی ہے لوگوں کو انٹرٹین کریں ہمارے کانٹینٹ ہوتے ہیں آج گل میں نے وردش کی حوالے سے کھانا پینا لام نکالنا ہوتا ہے اس وجہ سے لوگ شاہ سیریس نہ بھی لے دوں جو پیار کرتے ہیں عزت کرتے ہیں وہ بھرپور کرتے ہیں تو جو نہیں سیریس لیتے وہ بھی آستہ سیریس لینا شروع ہوجائیں گے دوسرا آج میں آپ کو ایک آل راؤنڈر کا خطاب ہی کہہ رہا ہوں وہ بھی دیکھے جا رہا ہوں ان کے ہر فیلم میں آپ آل راؤنڈر ہیں پڑھائی کے لحاظ سے بھی بزنس کے لحاظ سے بھی دوسرا جو بلاؤگنگ کے حوالے سے ہے اس میں آپ انٹریسٹڈ کب سے ہوئے ہیں شوگ تھا آپ کا میری طرح سیسل بھائی جب شروع شروع میں ہم نہ بلاؤگنگ یا ویڈیو آرہ بناتے تھے لوگ ہمارے اوپر ہستے تھے سچ بولتا ہوں لوگ بولتے تھے یار یہ بیپکوف ہے پاغل ہے اس طرح کیا جب ہم تھوڑا تھوڑا اس کو ورک کرنا شروع کیا آج بہنی لوگیں ہماری عزت بھی کرتے ہیں اور ہمارے سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بھی بنائیں لیکن وقت بدل جاتے ہیں ہم آج بھی نا وہ کہتے ہیں کہ غرور ہمارے میں موجود نہیں ہے ہم پہلے کی طرح جب پہلے کی تھے اسی طرح آج بھی موجود ہے یہ ہوتا ہے کہ لوگ بات میں عزت بھی کرتے ہوئے ہمارے لوگ جو پہلے آستے تھے الحمدلہ لوگوں کا بہت پیار ہے خصوصا میں اوورسیز کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جو مجھے اتنا پسند کرتے ہیں اتنا پسند کرتے ہیں کہ ان کی ماں آپ بھی اوورسیز ہیتے ہیں آپ بھی ہمیں دیکھا کرتے تھے ابھی تو آپ آگے آدھا اوورسیز میں بس آپ نے رئیے اپنے رئیے کی لوگوں کی جلک دیکھنے کو بندہ ترستہ ہوتا تھا کوئی اپنا نظر آئے ما شاءاللہ آپ کی ریز اچھی ہے دوسرا میں نے خود ایک پروگرام سٹارٹ کیا ہے کشنیر لیٹس ایکسپلور کشنیر ہاں جتنے بھی دیکھنے والے ہمارے کشنیری بھائی ہیں آپ اگر کونٹینٹ کریئیٹر ہیں یا ویڈیو اپنی پرسنل ویڈیوز بھی ڈالتے ہیں آپ جو ہیش ٹیک ہے ہیش ٹیک ہے ہیش ٹیک ڈیس ایکسپلور کشنیر اس کو لازمی اپنی ریڈیو میں ڈالا کریں یہ ہم اپنے جتن بھی سپیشلی اخباغ سے سٹارٹ کریں گے پوریس پلیسیز ہیں ان کا ہم ایکسپلور کریں گے اس میں ان کا تاون بھی ہم حاصل کریں گے اور راولا کوڑ کی ہمارے بھائی ہیں کیا نام حمزان سیر حمزان سیر حمزان دوست ہیں ان سے بھی ہم ملاقات کریں گے ہماری کوشش ہی ہے کہ جتن بھی کشنیر کے فیمیس فیلوگر ہیں ان کا ہم آپس میں اٹیج کے ہیں اور ہم اپنے بلبوتے پہ اپنے کشنیر کے جو ہیڈن پلیسیز ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالی نے ہمارے کشنیر میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خوبصدی میں کوئی قصد چھوڑی ہو نیچرل بیوٹی ہے میں یوی میں رہا ہوں وہاں پہ لوگ ترستے ہیں نیچرل بیوٹی کو آرٹیفیشن انہوں نے بنایا ہوتے ہیں لیکن نیچرل بیوٹی ایسی آپ کو کہیں گے نہیں یہاں پہ مسئلہ صفائی سترائی کے حوالے سے ہائیڈیکل کیسہ ہے بزار کے حوالے سے بزار میں صفائی سترائی آپ کہہ سکتے کہ پورے آزاد کشنیر میں فیصل بھائی شاید ہم سے زیادہ واقع بھی ہوں صفائی سترائی تھوڑی سی کمی ہے لیکن ہم دن بہت دن بہتری کی طرف سفر کریں گے تو ہماری جو توریزم پلیسیز ہیں خصوصاً آزاد کشنیر کے ہر جلے میں راولا کوڈ میں آگئی زفر آباد میں تیرچ ناسی باگ کے اندر گنگا چوٹی اس طرح فارول کوٹا کے اندر وہ پتھر تھا وہ تو توڑ دیا گیا وہ جھیل ہے اس طرح بنجو سا جھیل ہے جو راولا کوڈ میں مطلب آزاد کشنیر کے ہر جلے کے اندر جو توریزم کے حوالے سے ہے نا میری وادی کشنی ریاست آزاد جمعہ کشنیر پورا یہ خوبصورت ہے تو جو صفائی کے حوالے سے ہے کہ انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے لوگوں کو پروموٹ کریں گے لوگوں کو بتائیں گے شعور دیں گے کہ ہم جو گندگی بار رہا ہوتی ہے اس کو ختم کریں گے ایک سے ہماری جھیلوں کی اندر اس طرح مختلف جو خوبصورت جگہ ہوتی ہیں ہم لوگ گندگی پھلاتے ہیں جس کی والے تھے نیچر کو بھی نقصان ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے برپور ایک کے مہین بھی چلائیں گے اور جو اپنی ایکسپلور آپ نے بات کی ہے تو ہم برپور انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں ہم پہلے بھی کوشش کر رہے ہیں تو فیصل بھائی نے بات دی تو ہم آہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر میری ریاست کے اندر اگر لوگ بار سے سیاہ آئیں گے تو ہماری ریاست کا جو زہر امبادلہ ہے وہ بڑے گا لوگوں کو روزگار ملے گا جس کی وجہ سے جو مقامی آبادی ہے وہ پروموٹ ہوگی اور جب ہماری مقامی آبادی پروموٹ ہوگی تو ہم ڈیولپ ہوتے جائیں گے انشاءاللہ کشمیر ہماری ریاست آزار جموان کشمیر اس کو جنت اس میں نہیں کہتے یہ جنت ہے آج بھی پاکستان کے اندر آج 26 تاریخ ہے 29 مہی ہے یہاں پاکستان کا جو تمپریچر ہے وہ اس تیمپچاس سے اوپر جا رہا ہے یہاں پہ ابھی 18 کے 19 ہے یہ جنت ہے تو اس لیے کہتے ہیں نا جی نشرا مصفائی شترہ کی حوالے سے بات کر رہے تھے یہاں پہ سب سے بڑی چیز کہ ہم ہمیں خود ایک باش آور ہے ماشاءاللہ پڑے لکھے ہیں لوگ لیکن غیر ذمہ دار ہیں ذمہ داری کا مظاہر نے پڑنا کا میں خود کندیر کارونی میں دیکھا ہے گیا ہوں جو مین سٹی کا اریہ ہے میں نے ریسنٹی ایک ویڈیو ڈالی تھی گنگی کی حوالے سے اتنی گنگی ہے یہاں پہ جو دوسرا انہیں نے کچھرا کنڈی بنائی ہے جو صفائی کرنے والے ہیں ان کے آگے جا کے بنائیے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کہیں اللہ تعالی نے آپ کو مال دیا یا مال کی بیچ میں کی سائٹ پہ آپ رکھ لیں پانی بہا لے جائے گا خیر اللہ تعالی ان کو اکل دے وہ بنا لیں لیکن میچے آپ گریٹ سیشن جائیں گے وہاں پر بھی بہت بہترین صورت ہے آرہ سپائی کی ہمارے گنگی بہت ہے اور اس میں ذمہ دار کون ہے سب سے پہلے جو گنگی پھیلانے والے ہیں لیکن آپ کو آپ کے پورے دن کا کچھرا ہوتا ہے بندہ ایسی جا کے پھیکے گا کسی لگتا ہے اسے یہ نہیں کہ آپ ڈسمن کی شاپر رکھ لیں ایک شاپر میں کچھرا سارا ہوگا بانگ کی آپ ایک سائٹ پر رکھ لیں اس کی اگلی ذمہ داری ہوتی ہے بلدیہ کی لیکن بلدیہ یہاں پر میں نے دیکھا ہے صرف زفر آباد ہم نے ڈسمن دیکھے جو بلدیہ کہیں یہاں پر پورے باہم میں نے سچ بولتا ہوں کہ ہمارے اندر شعور موجود نہیں خصوصا ہے میں ساروں کی بات نہیں کر رہا ہوں کچھ لوگ ہیں آپ کیونکہ فارن میں رہ کر آئیں یہاں اگر ڈسمن لگا بھی ہو نا لوگ اس کے اندر گنگی نہیں پھینکتے بصلا ہمیں شعور دینا ہے لوگوں کو گنگا چوٹی کے اندر کیا ڈسمنیں لگی ہوئی تھی اس طرح میں ایک دن پچھلے دن بیس بگلا وہ ایک پتھر تھا موٹا ٹھول اس کو کہتے وہاں پہ ڈسمن لگی ہوئی تھی لگن لوگوں نے باہر دنکی ہوئی تھی کہ پاپڑا رہا اس طرح کی گنگی کیلے کے چھل کے ہمیں ڈسمن کا مصبت استعمال کرنا ہوگا اور دوسری بات یہ کہ جب گنگی ہوگی تو باہر کے سیعہ اگر یہ کیا کہیں گے ان کے اوپر کیا مصبت اثر پڑے گا کہ کشمیر کے لوگ سارے گنگیں ہمیں اس چیز کے اوپر بڑا نوٹ کرنا ہوگا گندگی کو ختم کرنا ہوگا تو جتنی صحیح پاکستان دنیا سے ہمارے پاس آئیں گے زہر بادلہ میں فائدہ ہوگا مقامی آبادی کو فائدہ ملے گا اور ساتھ میں ہماری جو کشمیر کی درستی وادی یہ کشمیر ہے اس کی خوبصورتی نور اضاف ہوگا ہم گنگی نہیں کریں گے تو فیصل بھائی ایک موٹیویٹی پرسن ہے ملکہ خوشی ہوئی دل سے خوشی ہوئی کہ یہ بندہ آہ آہ ہے ہمارے بہا آداد کشمیر سے لیاست کا بیٹا ہے ہمارا لیکن جس طرح یہ مصبت سوٹ کے نکلے ہیں نا تو فیصل بھائی یہ آپ سے واد ہے کہ ہم برپور تاون کریں گے آپ سے اور جدر بھی ہم پیغام ہوگا جدر ہم امریکام میری تو فیصل بھائی یہ کوشش ہوتی ہے جدر گندگی ہوتی ہے میں خود عمل کرتا ہوں خود اٹھا کے دستبین میں پھینکتا ہوں جا ساتھ میں اور لوگ ہوتے ہیں ساتھ میں ویڈیو بھی بناتا ہوں ساتھ میں اور لوگوں کو بھی ساتھ شامل کر دیں تو میرے سے دوست کیار ہوتے ہیں اس سے مصبت پیغام اور لوگوں کے پاس یہ جاتا ہے کہ یہ اگر سوائی کر رہا تو ہم سارے میں لگا سوائی کریں ہر بندے کا سوائی کرنے چاہیے دیکھیں نا کہ جسم کی سوائی نصب ایمان ہے آخری آخری پیغام آپ پاڑے میں اپنے لوگوں کو دے دیں سوائی کے حوالے سے اور جو ہمارے آنے والے ٹورسٹ ہیں ان کی حوالے سے آپ پاڑی میں دے دو پاڑی میں دے دیں جتنے بھی دور دورا صحیح جو آنے دے پاکستان آنے دے یا بیرونی دنیا آزاد کشمیر آنے دے آزاد کشمیر جنی ریاست آزاد جمہوین کشمیر بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت کی اس کا اس لیے جنیت آنے دیا کہ یہاں حقیقت طور پر جنیت تیسے قائد محسوس ہوتی ہے پاکستان آزاد جنہوین یا بیرونی دنیا جیتے گرمی جیدہ پہنے اتنا ناہی تیمپریچر کا پانجات اوپر لیکن سڑے آزاد کشمیر اس تیم بھی ہر جگر اٹھارا تو نہیں سا جنیت بھی ضرور اچھا شرکت کرا لوگ آزاد جیدے دیا بہت محبت پیار کیتے والے دیا خصوصاً آزاد کشمیری جوڑے لوگ دیا آزاد سیزت کر رہے دیا آزاد محبت کر رہے دیا آزاد پیار کر رہے دیا تیسے کہا کہا کوئی بندہ مشکل بھی چھو سی اس کا آزاد کالے لیا چھوڑنے ساڑے ریسٹورنٹ بہت اچھے بانے پر یہ دیا لوگ سہیا خصوصاً گفر آباد جنیا پیر چنازی دی نیلم بھی چکنیا خوبصور جا باغ آنیا گنگا چوٹی دی لیسڈر نازا اس طرح فاروڈ کوٹا آنیا تسے کہا وہ جیل نے کہا نام دیا فیصل بھائی فاروڈ کوٹا آنیا جڑا ہے نیل فری جیل دی جلی اس طرح تس راولہ کوٹا آنیا بنجو سا جیل دی جیل دیا جیل دیا اس طرح خوبصور جا آنیا کوٹلی اندر خوبصور جا آنیا ضرور آزاد کشمی نے وزد کر رہا آزاد کشمی نے لوگی کا محفت میں دل سے شکریہ فیصل بھائی آپ دی محفت کا دل سے شکریہ سلام دی ہے آپ کو دی وزد کریں فیصل بھائی ماشاءاللہ بڑا اچھا سٹ ہے بھائی یہاں پہ ان کا فیصل بھائی یہ آپ کے پاس کیا کیا کوالیٹی فیصل بھائی ہمارے پاس مردانا جو کوالیٹی ہے آپ پی آگے آگے ہیں مردانا ہم نے اید کو آفر دی تھی مردانا جو گریس کی ورائٹی یہ کراچی کی ورائٹی کا کام کرتے ہم تو وہ ہم نے آفر دی تھی تیرہ سو روپے کے حوالے سے وہ آج بھی چل رہی ہے اس طرح کارٹن ہے انپوٹڈ کارٹن ہے لیڈیز کی ہمارے پاس برینڈ ہوتے ہیں میں نے ہزار روپے کا پانچ سو کبھی اید پر آفر دی تھی پانچ سو والی ابھی ختم ہے لیکن ایک ہزار والی آفر ابھی تک جاری ہے تری پیس کے حوالے پر لیڈیز کے برینڈ ہوتے ہیں گلے مند سپائر نورہ بریزہ مطلب ہر قسم کی ورائٹی پہ اس طرح ہمارے پاس چادریں ہوتی ہیں غرز کے کپڑوں کے حوالے تھے ہمارے پاس برینڈ کے تیار سوٹ بھی موجود ہوتے تری پیس آج ہو میں آپ کو وزٹ کر رہا تو آج ہی مال آئے ہیں فیصل بھائی آپ چیک بھی کر لے آج ہو فیصل بھائی یہ رات کو ہمارے پاس آیا تھا برینڈ کے سوٹ تیار ایک پہلے میرے پاس موجود نہیں تھے خالی شیٹے تھی تو بعض لوگ پوچھ رہے تھے کہ ہمیں تری پیس برینڈ کے سوٹ چاہیے سارے تیار ہیں تیار بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں انسیتے بھی ہوتے ہیں سٹچ اور انسیتے سارے موجود ہوتے ہیں اس کی کیا پرائز لگائی ہوئی ہے یہ اسٹیم بلزار میں اس کا ریٹ ہے چار ہزار پیا پانچ ہزار سے وہ آباب آباب بیچ رہے ہیں تیار کا میں نے تین ہزار پیا رکھا ہوا ہے اور یہ کلر آج ہی تیار ہوئے فیصل بھائی میرا ایک پیغام نوٹ کر لیں نوجوانوں کے حوالے سے کہ آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو میرا خصوصی پیغام ہے کہ آپ جو اوورسیز ہمارے دوست ہیں آپ آزاد کشمیر میں آئیں آپ بزنس کریں جو اللہ تعالیٰ نے بزنس کے اندر برکت رکھی ہوئی ہے وہ دنیا کی کسی کام میں نہیں ہے بزنس کریں بزنس والوں کو اللہ تعالیٰ پسند بھی کرتا ہے اور بزنس تک کیونکہ ہم ریپ پیش ہے تو تمام نوجوانوں سے اپیل ہے کہ آپ بزنس کریں جو بھی پروموٹ کریں گے ہم برپور آپ کو پروموٹ کریں گے جو جس طرح کا آپ میری ضرورت ہے اگر میری ریاست کا نوجوان بزنس کی طرف آئے گا تو میں اس کو برپور برپور طور پر پر پروموٹ کروں گا تو فیصل بھائی آپ ہمارے پاس تشریف لائے آپ جیسے نوجوانوں کو دیکھ کر ہمیں دلی خوش ہوئی محبتوں کا دل سے شکریہ اور آپ جو میری دکان ہے کراچی کلاوت ہوس آڈی گیل کے اندر اوورسیز نے مجھے کہا تھا کہ آپ کشمیر کلاوت ہوس رکھیں تو اس کے اوپر بھی زیرے گھور ہے تو آپ ہمارے پاس آج کراچی کلاوت پر تشریف لائے آپ کی محبت کا دل سے شکریہ دکان آپ ایک دفعہ ساری ویزٹ کروائیں بھرکے ہوتے ہیں بیٹ شیٹیں ہوتی ہیں سارا کچھ ہوتے ہیں الحمدللہ آپ کو یہ بہت شکریہ ٹائم دینے کا یہ ماشاءاللہ جی یہ انٹرنس ہے پرس لور پہ ہے نیچے محرک بھار کرکل کا سامنے جس کے اپنے جو کا حاجی پاسی میں دین سپیشکل مسئلہ یہ میکروسو جو لگی ہے یہاں سے آپ اوپر آئیں گے پرس لور پہ آئیے باپی اچھا سا تھا ان کے پاس کافی کولیٹیز ہیں گوہینڈ بھی ہیں گوهی... گوہینڈ بھی ہیں گوہینڈ بھی ہیں کبہرک συνیدے پہLYConert شکریہ تخفت ہوتے ہیں loosest دیا 加入 موسیقی